دوستو بارث کے سوائی میں بلیٹ کی شمع سے سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے بیکٹیریل بلیٹ، لیٹ بلیٹ، ارلی بلیٹ ان میں ڈیفرنس کر پانا تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے قصانوں کو کہ بیکٹیریل بلیٹ کے کیا سمٹم ہوتے ہیں کیسے پہچان کر سکتے ہیں اور لیٹ بلیٹ یا ارلی بلیٹ کے کیا سمٹم ہوتے ہیں اگر آپ ان میں پہچان نہیں کر پاتے ہیں تب آپ کو کیا کرنا چاہیے اور پہچان کر پاتے ہیں تب بھی آپ کو کیا ٹریکمنٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی دوستو بہت ہی آسان طریقے سے ایجی لی آپ اپنے فصلوں کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں کیا کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے جس سے یہ دیجیز آپ کی کروپ میں دیکھنے کو ہی نہیں ملے سمپون جان کر اس ویڈیو میں کور کروں گی تو لاشٹ تک جرور بنے رہے نمشکر دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے سارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا فٹ پہنچتے رہیں تو سب سے پہلے دوستو بیکٹیریل بلائٹ کے اگر پہچان کی بات کی جائے تو پتوں پہ فصلوں کے پتوں پہ کالے رنگ کے یا پھر گہرے بھورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے سے ایک جگہ پہ ہی کافی دبے ملیں گے تو یہ بیکٹیریل بلائٹ ہوتا ہے سائز ان کی بڑی نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے دبے ایک جگہ آپ کو بہت سارے دکھائی دیں گے تو یہ سپورٹ ہوتے ہیں بیکٹیریل ڈیجیز ہے یہ بیکٹیریل بلائٹ ڈیجیز جینتھومونس کیمپیسٹریس پی وی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہیومیڈ کلائیمیٹ میں یہ جیادہ ایکٹیو ہوتا ہے بارش کے سمائے میں یہ جیادہ ہوتا ہے تو اگر بارش کے سمائے اس سمائے کی جو فصل ہیں ان کو آپ سمبھالتے رہیے بارش میں یہ بہت ہی جلدی فیلتا ہے لیٹ بلائٹ کی پہچان کی بات کی جائے تو لیٹ بلائٹ کی وجہ سے ایک پتے پہ دو تین سپورٹ دکھائی دیں گے آپ کو اور یہ بھی کالے یا پھر گہرے بورے رنگ کے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی سائز بڑی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے آکار کے یہ سپورٹ نہیں ہوتے یہ بڑی سائز میں ہوتے ہیں یہ فائٹ آف تھوڑا فنگرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ارلی بلائٹ کے پہچان ہوتی ہے کہ پتوں پہ سپورٹ تو تھوڑے سے بڑے آکار میں ہوں گے لیکن سپورٹ کے بیچ میں دیکھئے گول گول دھاری سے دکھائے دیں گے چھلے سے دکھائے دیں گے تو یہ ارلی بلائٹ ہے اور سپورٹ کے چاروں طرف باہر کی سائیڈ پیلا پیلا پر نجر آئے گا تو یہ ارلی بلائٹ کا سمٹم ہوتا ہے یہ الٹر نیریا سولین آئی فنگرس کی وجہ سے ہوتا ہے چینوں میں سے کسی بھی ٹائپ کے اگر سپورٹ ہیں تو آپ آسان طریقے سے اور ایجیلی اپنے فصلوں کو ریکاور کر پائیں گے سرکشید کر پائیں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسان پہچان نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ کہیں پہ سپورٹ تھوڑے سے بڑی سائز ہوتے کہیں پہ بہت زیادہ چھوٹے سائز ہوتے تو کسانوں کو مشکل ہوتا ہے پہچان کر پانے میں تو اس لئے میں آپ کو چار ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں چاروں میں سے جو آسانی سے آویلیبل ہو جائے وہ آپ یوچ کر لیں بہت ہی جلدی آپ کی فصل ریکاور ہو جائے گی اور بہت اچھا ریجلٹ آپ کی فصل میں دیکھنے کو ملے گا فرسٹ ہے کونی کا فنگی سائیڈ جو کہ دھانو کا کمپنی کا آتا ہے اس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے کاسوکا مایسین پانچ پرسنٹ پلس کوپر اوکسی کلورائیڈ 45% WP پاوڈر فور میں یہ آتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ فنگی سائیڈ پلس بیکٹیریا سائیڈ دونوں ہی طریقے سے ورک کرتا ہے اور اس کی ڈوج آپ کو لینی ہے 1.5 گرام پر لٹر کے حساب سے گول تیار کرنا ہے ایک اکڑ کے لئے آپ 300 گرام 200 لٹر پانے میں مکس کریں گے لیکن اس کے ساتھ میں آپ سٹیپٹرو سائیکلین جرور لینا ہے 1 گرام پرتی 10 لٹر پانے کے حساب سے سٹیپٹرو سائیکلین لینا ہے ان دونوں کا آپ ایک ساتھ میں گول تیار کر کے سپری کریں گے اور 2 نمبر پہ ہے دو پوائنٹ کا کوسائیڈ فنگی سائیڈ یہ بھی فنگی سائیڈ پلس بیکٹیریا سائیڈ کا کام کرتا ہے بروڈ سپیکٹرم کونٹیکٹ فنگی سائیڈ ہوتا ہے اور اس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے کوپر ہائیڈروکسائیڈ 3.8 پرسینٹ جس میں کی میٹالک کوپر آتا ہے 35 پرسینٹ WDG فور میں یہ آتا ہے اور اس کی دو ج آپ کو لینی ہے 1.5 گرام پر لٹر کے ساتھ سے گول تیار کرنا ہے اس کے ساتھ میں بھی آپ کو سٹیپٹرو سائیکلین جرور لینا ہے دو سیم رہے گی سبھی فنگی سائیڈ کے ساتھ میں 1 گرام پرتی 10 لٹر پانی کے ساتھ سے سٹیپٹرو سائیکلین ساتھ میں جرور ایڈ کرنا ہے اگر یہ دونوں یہ آویلیبل نہیں ہو پاتے ہیں تو 3.5 نمبر پہ ہے UPL کمپنی کا کوپروفکس فنگی سائیڈ یہ بھی فنگی سائیڈ پلس بیکٹیری سائیڈ کا کام کرتا ہے اور اس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے مین کو جیب 30 پرسینٹ کوپر سلفیٹ 47.15 پرسینٹ آتا ہے بڑڈ سپیکٹرم کانٹیکٹ فنگی سائیڈ ہوتا ہے یہ بھی اس کی بھی دو ج دو گرام پر لٹر کے ساتھ سے لینا ہے اور اس کے ساتھ میں بھی سٹیپٹرو سائیکلین جرور ایڈ کرنا ہے وہی دو سیم رہے گی ایک گرام پرسینٹ دس لٹر پانی کے ساتھ سے سٹیپٹرو سائیکلین کا گھول تیار کرنا ہے ساتھ میں اور سپریگ کرنا ہے اگر یہ سبھی آویلیبل نہیں ہو پاتے ہیں کوپروفکس آئیکونی کا ہے یا کوسائیڈ ہے یہ بہت ایفیکٹیو ہیں تینوں لیکن تینوں ہی اگر کسی ریجن وہ آویلیبل نہیں ہو پاتے ہیں تب دوستوں آپ کو کوپر اوکسی کلورائیڈ لینا ہے جو کی تاٹا کمپنی کا بلائٹوکس نام سے آتا ہے دھانو کا دھانو کوپ نام سے آتا ہے تو کسی کا بھی آپ لے لیجیے سبھی کے اچھے ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کوسس کیجئے کہ آپ تاٹا کا جو بلائٹوکس نام سے آتا ہے وہ آپ یوز کریں بہت ایفیکٹیو ہے کوپر اوکسی کلورائیڈ اس میں پچاس پرسینٹ ڈبلیو پی پاوڈر فور میں آتا ہے کونٹیکٹ فنگی سائیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں سٹیپٹرو سائیکلین جرور ایڈ کرنا ہے سٹیپٹرو سائیکلین دس گرام سو لٹر پانی میں بیس گرام دو سو لٹر پانی میں آپ کو ایڈ کرنا ہے اور ان سبھی آپ کو سپری کرنا ہے اور لاسٹ میں ویسے ساوڈانی جب بھی آپ کی کروپ میں اس ٹائپ کے سپورٹ دکھائے دے رہے ہیں کسی بھی ٹائپ کی بارش کے سمائے میں آپ ڈیجیز دیکھ رہے ہیں تو سب سے بیسٹ اور سب سے ویسے ساوڈانی کی نائٹروجن یکٹ فرٹی لائجر کا یوج نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ کی فصل ریکوور نہیں ہو جاتی دوستو جب بھی فصل پکنے کی عوستہ میں ہوتی ہے یا دانہ بھرنے کی عوستہ میں ہوتی ہے یا فروٹ بننے کی عوستہ میں ہوتی ہے اس ٹائم کسان سب سے زیادہ کیلسیم نائٹریٹ کا یوج کرتے ہیں تو اس میں بھی نائٹروجن ہوتا ہے اس لئے اس سمائے آپ کیلسیم نائٹریٹ کا بھی یوج نہ کریں کسی بھی نائٹروجن یکٹ فرٹی لائجر کا یوج نہیں کرنا ہے اگر کسی بھی ٹائپ کی دیجیز آپ کی کروپ میں دیکھنے کو مل رہی ہے اگر یہ سپورٹ آپ کی فصل میں زیادہ ہے تو سات سے دس تین بعد میں ایک سپری آپ اور کرنا ہے یعنی ان میں سے آپ دو فنگیسائیڈ لے آئیے یا ایک آپ زیادہ کونٹیٹی میں لے آئے اور چینج کر کے یا آپ سات سے دس تین بعد میں آپ سیکنڈ سپری اور جرور کرنا چاہیے جانکار اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر جرور کریں دھنی واد